اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو گرین چوبز دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان آرمی کی طرف سے آناؤنس کی جانے والی نوکیوں کی جو اپڈیٹ ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں سو پاکستان آرمی کی جانب سے کیپٹن کی جو برتیوں کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ریجسٹریشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نوٹفیکشن دکھائی دے رہا ہے کہ تیرہ جولائی سے ان کی جو برتیاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں ریجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی آپ اس میں ریجسٹر کر سکتے ہیں بڈ فرینڈز آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان کے جو ریجسٹریشن شروع ہوئی ہے اس کے لیے آپ کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے جس میں آپ کی کوالفیکشن ریکوائرمنٹ ہے فیزیکل سٹینڈرڈ ہے اس کے علاوہ آپ کے ٹیسٹ کون کون سے ہوں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کن کن مراحل سے گزر کر جانا پڑے گا ایسے کیپٹن پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے سو ویڈیو بہت خاص انٹریسنگ ہونے والی ہے اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرو گے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تمام انفرمیشن پہنچیں گے اور یہ انفرمیشن جو ہے وہ اسی جاب کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہوں گی بلکہ نیکس جب بھی جابز آئیں گی تو آپ کو انفرمیشن کا جو ہے پتہ چل جائے گا ان کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے سو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریئر سبسکرائب پر کلک کر کے مارچان کو سبسکرائب کر کے بیل نشان کو دبا لیں کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر حسانہ نوکری کا اپ ڈیٹ کی جاتی ہے سب سے پہلے اور دوستو یہاں پہ چھوٹی سی بات کے لیے کرتا چلوں کہ میری لاس ویڈیو کے نیچے ایک مجھے کومنٹ دیکھ رہے کو ملیا ہے جس میں بتایا گیا کہ اس یوٹیوب چینل پر جو ہے زیادہ تر فیک جو جابز کے اپ ڈیٹ ہے وہ کی جاتی ہے سو قائلے میں اس بحیل سے یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرا پرمنٹ سبسکرائبرز ہے اگر نہیں ہے سو قائلے پہلے ریسرچ کیا کریں اس کے بعد جو ہے وہ کومنٹ کیا کریں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ میں جو بھی انفرمیشن لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے افیشل ویب سائٹ سے لوں اگر ان کے افیشل ویب سائٹ پر کوئی اس طرح کی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو میں اپنے چینل پر کبھی بھی ویڈیو نہیں بناتا یا میں کسی بڑی ویب سائٹ سے انفرمیشن کلیکٹ کرتا ہوں یا ان کے افیشل ویب سائٹ پر جیسا کہ میں نے یہاں پر دکھایا پاکستان آرمی کی طرف سے یہ ان کے افیشل ویب سائٹ اور نوٹفیکیشن جاری ہے کہ ان کی جو بھرتیوں کا جو عمل ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو تب جا کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں سو سلیل فرنس بغیر ٹیم سے ہے کہ آج کی ویڈیو کو شروع کر دی رہتے ہیں اور ان کی جو انفرمیشن ہے جتنی بھی ہیں ان کو جان لیتے ہیں سو فرنس تفصیلات کو جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ویب سائٹ اوپن کرنی پڑے گی تو آپ نے گوگل میں آ کر ٹائپ کر لینا ہماری ویب سائٹ کا نام فاسٹ جوبز الارٹ سمپل آپ جیسے فاسٹ جوبز الارٹ ٹائپ کر کے سرچ کریں گے تو یہ فسٹ والی ہماری ویب سائٹ ہے یہ آپ نے اوپن کر لینا آپ میں سے بہت سار دوست جانتے ہوں گے جو اول سبسکرائبرز ہیں اور جن کو نہیں پتا وہ یہ اس طرح آ کر گوگل میں ٹائپ کر کے ہماری ویب سائٹ اوپن کر لیں گے جیسے آپ ہماری ویب سائٹ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو نیچے کی جانب تھوڑا سا سکرول لاؤن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو نیچے کی جانب سکرول لاؤن کرو گے تو یہاں پہ سب سے پہلے لیٹس جوبز اپ ڈیر کا باکس دکھائے دے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو دکھائے دے گا کہ پاکستان آرمی کیپٹن جوبز ان پاکستان دوہزار بیس ٹھیک ہے ایڈوکیشن کوپس سو سمپل آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے آپ نے اس کو نیچے کی جانب سکرول لاؤن کر لینا ہے سب سے پہلے آپ کو ٹائلت ہم نئے دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں جہاں پہ لیکھوئے کہ جوائن پاکستان آرمی ایز ایک کیپٹن تھرو شارٹ سروس کمیشن انٹری نومبر دوہزار بیس ٹھیک ہے یہ جو انٹری ہے وہ نومبر دوہزار بیس کی ہے سو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے الیجیبیلٹی اور کنڈیشن لکھی ہوئے جن میں سب سے پہلے کوالیفکیشن کی بات کی جائے تو ایمی یا ایمی سی ہونی چاہیے اور کن سبجیکٹس میں ہونی چاہیے ماتھیمیٹکس فیزکس کمیسٹری انگلیش پولیٹیکل سائنس ہسٹری اسلامیک سٹری ایرابک اس کے علاوہ جیوگرافی اور اس کے علاوہ ایمی سی سائیکولوجی یا سائیکولوجست آپ نے کی ہوئے سو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو سو ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو ٹوئنٹی ایٹھ یئرز ہونی چاہیے یا کم نومبر دوہزار بیس ٹھیک اس کے علاوہ کامن فیچر کی بات کی جائے تو مینیمم جو ہے وہ سکسٹی پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے اینول سسٹم میں اور اگر آپ نے بی ایس یعنی کے ماسٹر کیا ہوا سو آپ نے کہا ہے ٹو پائنٹ فائیو سی جی پی جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے سائنس سبجیکٹس میں اور اس کے علاوہ پچاس فیصد نمبر جو ہے وہ آپ کے ہونے چاہیے اور ایچ ای سی ریکنائیز یونیورسٹی سے آپ جو ہے ریگولر سٹوڈنٹ ہونے چاہیے سو تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے آرٹس کی ہوئی ہے سو آپ کی ٹو سی جی پی ہونی چاہیے اور اگر آپ نے جو ہے وہ سائنس کی ہوئی ہے تو آپ کی جو سی جی پی ہے وہ ٹو پائنٹ فائیو ہونی چاہیے اس کے علاوہ منیمم جو سی جی پی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ ڈیویجن گریڈ وغیرہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا ڈی گریڈ والے اور سیکنڈ ڈی گریڈ اور سیکنڈ ڈیویجن والے یہ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک ٹو ایم اے یا ایم ایسی یا بی ایس یا پی ایچ ڈی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بی ایس یا پی ایچ ڈی والے ہیں ان کو تھوڑی سی ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایچ ایسی یا پی ایسی سے ریکنائز یونیوریسٹی سے جو ڈگری ہولڈرز ہوں گے ان کو ہی سیلیکٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ جینڈر کی بات کہ لیتے ہیں تو میل حضرات اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کا بھی میریڈ اور ان میریڈ دونوں ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں فرینڈز نیشنیلی کی تو پاکستانی سٹیز این ہولڈر آپ پاکستان کی کسی بھی علاقے سے اپلائے کر سکتے ہیں سٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ذات کشمیر سے بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے فیزیکل سٹینڈر کی بات کر لیتے ہیں تو پانچ فٹ چار انچری یعنی کہ ایک سو باسٹھ پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر جو ہے وہ آپ کے ہائٹ ہونی چاہیے اور ویٹ جو ہے وہ آپ کا باڈی پا پر باڈی ماس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے آپ گوگل پر سٹھ کرتے ہیں آپ وہاں پہ اپنا ویٹ لکھیں گے سوری آپ انیلیجیبیلٹی کنڈیشن لکھی ہوئی کہ اگر آپ آریڈی نوٹ ریکومینڈڈ ہیں آئی ایس ایس بی یا پی ایم اے میں تو آپ اس میں بلکل بھی اپلائے نہیں کر پائیں گے اور اس کے علاوہ جو پرمننٹلی کلیرڈ ہیں ڈیکلیرڈ ہیں کہ آنفیٹ ہیں ٹھیک ہے میڈیکل سے سو وہ بھی اس میں اپلائے نہیں کر پائیں گے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کچھ لکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے خود ریڈکہ لیجے گا ویڈیو کافی پڑی ہو جائے گی میں نے شارٹ شوٹ آپ کو چیزیں بتانی ہے اس کے بعد ریجسٹریشن انڈ ریجسٹریشن انڈ سیلیکشن پروسیجر کی بات کر لیتے ہیں تو کینڈیڈیٹس کو سب سے پہلے ریجسٹر کرنا ہوگا تھرو انٹرنیٹ بائی ویسٹنگ آرمی سیلیکشن انڈ ریکوارمنٹ سینٹر اگر آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی اس میں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آرمی سیلیکشن سینٹر کا وزٹ کر کے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ریجسٹریشن جو ہے تھرو انٹرنیٹ اگر آپ کنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں نے یہاں پہ طریقہ کا لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ جوائن پاک آرمی ڈارچیو وی ڈارٹ پی کے پہ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا پروسیجر وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سینٹر پہ جا کر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر وہ بھی میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد شیڈول آف ریجسٹریشن ریجسٹریشن کے لیے آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ریجسٹریشن جو ہے وہ تیرہ جولائی دوہزار بیس سے یکم آگست دوہزار بیس سٹارٹ ہوگی اور اس کے علاوہ جو آپ کا فرس ٹیسٹ لیے جائیں گے وہ آگست میں سٹارٹ ہو جائیں گے مزید معلومات کے لیے انہوں نے لیکھا ہوئی کہ کیپ وزٹنگ www.twin.parm.tv.pk فار ایکسیمپل سلپ وغیرہ کے لیے ایکزیکٹ ڈیٹ وغیرہ کے لیے ایکزیکٹ ٹیسٹ ٹائم وغیرہ کے لیے آپ کو ان کی جو ویب سائٹ اس کا وزٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ایکیڈمک ٹیسٹ آپ کے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ایکیڈمک اور انٹیلیجنس ٹیسٹ میں آپ کا کیا ہے کہ ایکیڈمک انٹیلیجنس کوئسٹن ہوں گے جیسے کہ جنرل لالیچ ہو گیا انٹیلیجنس میں اس کے علاوہ ایکیڈمک میں جو ہے وہ آجاتا ہے ہسٹری کے اس کے علاوہ اسلامیک اس کے علاوہ پاکس رڈی گئے یہ اس طرح کے کوئسٹن آجائے تو انٹیلیجن میں آپ کے وربل اور نان وربل کوئسٹن ہوں گے آپ کو نہیں پتا وربل اور نان وربل کوئسٹن کس طرح آپ یوٹیپ پر سچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا انیشیل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا اس کے بعد میں آپ کا فائنل ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے بعد فرنس بات کر لیتا ہے فیزیکل ٹیسٹ کی فیزیکل ٹیسٹ آپ کا سب سے پہلے آپ کو رننگ کرنی ہوگی 1.6 کلومیٹر رننگ کرنی ہوگی جو کہ 9 منٹس ٹائم ہوگا آپ کے پاس اس کے بعد پوش اپس جو کہ 10 ہیں دو منٹس میں کرنے ہوگے سٹ اپ بھی 10 ہیں دو منٹس میں کرنے ہوگے چینب بھی دو ہیں اور دو ہی منٹس میں کرنے ہوگے اس کے بعد آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا وہ بھی شاہر لیسٹر کینڈیس جتنے بھی انیشیل ٹیسٹ میں پاس ہوں گے پہلے انیشیل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جو بھی اس میں سیلیکٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کا جو پروسیجر ہے وہ آئی ایس ایس بی کا سٹارٹ ہوگا سو فرنڈز فردر ڈیٹیلز کے لیے لکھ ہوئے جوائن پاک آرمی ڈارجیوی ڈارٹ بی کے اس کے علاوہ مزید معلومات آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں ان کے ویب سائٹ پر جا کر اور اس کے علاوہ آئی ایس ایس بی کی ویب سائٹ پر بھی جا کر حاصل کر سکتے ہیں اب جن دوستوں کو آئی ایس ایس بی کے بارے میں نہیں پتا اور نالج گین کرنا چاہتے ہیں سو مجھے کومنٹ کر دیجئے گا میں اسی طرح تفصیلی ویڈیو آئی ایس ایس بی کے اوپر بھی بنا دوں گا ساکہ آپ کو پتا چال جائے کہ آئی ایس ایس بی کیا ہے اور اس میں جو اگل آپ پروسی جرے وہ کیا ہے سو اس کے علاوہ فرینڈز ان کی جو افیشیل ایڈیوٹائزمنٹس ہیں وہ میں نے اپنے یوٹیپ چینل پر اپلوڈ بھی کر دیا سو آپ اس کو بھی ریڈ کر لیجئے گا اس پر بھی آپ کو مکمل تفصیلات سیم تو سیم دیکھنے کو مل جائیں گی سو فرینڈز آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت میند لگی اس ویڈیو بنانے میں آرٹیکل لکھنے میں آپ فرینڈز کے لیے ہی آرٹیکل لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے اور اس کے علاوہ آپ تک جو ہے انفرمیشن جو ہے وہ اچھی طرح سے پہنچ پائیں سو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کر دے اور جتنا ہو سکے شیئر کر دیں سو تب تک کے لیے مجھے دیچے اجادت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ہمیں دعا مجید رکھے گا خدا حافظ